اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای بارس چینل آج کی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ وینٹر سیزن میں رنگ نیک پیرر جو ہے وہ کون سی سبزیاں اور کون سی سافٹ فوڈ خوش ہو کے کھاتے ہیں تاکہ یہ ہیلڈی اور ایکٹیو رہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دو سے تین چیزیں ایسی بتائی جائیں گی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مٹر آج کال آویلیبل ہوتے ہیں یہ اپنے پیررز کو دیں بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ آئرن کی مقدار پوری کرنے کے لیے جو ہے پالک وہ بہت اچھی چیز ہے اور تیسری چیز ہے شملہ مرچ شملہ مر جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے پیررز کے لیے یہ ان کا حازمہ اور ان کا میدہ جو ہے وہ درست کر دی ہے رنگ نیک پیرر جو ہے ان کو سبزیاں اور پھال دینا کا وقت اور ان کے فوائد جو ہیں وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں یہ میرے چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آج تک پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سبزیاں اور پھال دینے کا جو وقت ہے وہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ صبح دس سے لے کے تین سے چار بجے تک آپ نے دینا ہے یعنی یہ صبح سے لے کے دوپہر تک کا ٹائم ہوتا ہے جو کہ بہترین طریقہ ہوتا ہے اپنے برز کو جو ہے وہ سبزیاں اور پھال اور مکس فیڈ جو ہے وہ دینے کا پیرٹ سے اور بجیز پیرٹ سے اچھی بریڈ لینے کے لیے اور سارا سال بریڈ لینے کے لیے ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے ان کے ویٹامینز اور کیلشیم کی جو مقدار ہے یہ پوری ہونی چاہیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میڈیسن وغیرہ دے کے ان کے جو کیلشیم اور ویٹامینز پورے کرنے چاہیے لیکن میرا جو ماننا ہے اور میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نیچرل چیزیں دیں تاکہ جو ہے وہ نیچرل چیزیں کھانے کے بعد ان کے اندر میٹامینز اور ان کے جو کیلشیم ہیں ان کی مقدار کو جو ہے وہ اوریجنل طریقے سے پورا کیا جائے نوڈوڑ کے جو میڈیسنز ہیں ان سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ان کے ویٹامینز کو پورا کر سکتے ہیں لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں اور نیچرل چیزوں کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور جب بھی سیزن چینج جو گرمیاں آئیں تو گرمیوں میں آنے والے سافٹ فوڈ اور جو سبزیاں ہیں وہ اپنے پیررز کو دیں اور اس کے علاوہ جب ونٹر سیزن آئے تو ونٹر سیزن میں بھی اس کے مطابق جتنی بھی سبزیاں اور پھل اویلیبل ہوں وہ آپ نے اپنے پیررز کو دینے ہیں سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ تازے فریش اور جو ہے وہ سیزن کے مطابق ہونے چاہیے گلے سڑے جو ہیں وہ پھل اور سبزیاں اور فیڈ جو ہے وہ اپنے پیررز کے کیجز وغیرہ میں نہ رکھیں ان سب سبزیوں کے فوائد اور ان سب جو مکس فیڈ دی جاتی ہیں ان کے جو فوائد ہیں وہ الحمدللہ آپ کے پیررز کو ایکٹیو اور ہیلڈی رکھنے کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے سبز مرچ سبز مرچ جو ہے وہ آپ کے جو پیررز ہیں ان کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے اور ان کا جو حازمہ ہے یہ درست رکھتی ہے اور اس کو بولنے میں بھی مدد دیتی ہے اس کے علاوہ ان کا میدہ درست رکھنے کے لیے اور میدے کو تھنڈا رکھنے کے لیے پودینہ جو ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے یہ بھی ہفتے میں دو دفعہ دینے چاہیے انٹی بائٹک جو ہے وہ ادرک یہ بھی کسی ٹائم پہ جو ہے وہ کوئی پیس رکھنا چاہیے تاکہ اس کو بھی وہ مو لگا لیں گاجر جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو مختلف ویٹامینس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سورج مکھی کے جو بیج ہیں ایرانی بیج یہ مکس فیڈ جو ہے وہ بنی بنائی ملتی ہے اس میں تین سے چار چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹن ہیں سب سے پہلی چیز ہے ایرانی بڑے اور چھوٹے سورج مکھی کے جو بیج ہیں وہ اس کے علاوہ قدو کے جو بیج ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں کنگنی ہے اور اس کے علاوہ مونجی ہے اس کی جو مختلف مقدار ہے وہ مکس کر کے ایک فیڈ بنای جاتی ہے جو کہ بازار میں آویلیبل ہے یہ آپ اپنے پیررس جو ہیں ان کے کیج میں ہر وقت جو ہے وہ لازمی رکھیں تاکہ جب بھی ان کو شدید بوک اور ان کی جو کھانے کی جو مقدار ہے وہ اپنے طریقے سے اور اپنے حساب سے کھا سکیں لیکن جب بھی آپ نے سافٹ فوڈ یا پھر سبزیاں وغیرہ دینی ہے تو اس وقت اس کا جو بوکس ہے جس میں آپ نے مکس فیڈ رکھی ہے یہ سائٹ پہ کر دیں تاکہ جو ہے وہ پرندہ خوشی کے ساتھ اپنے سبزیاں اور پھل اور ہری مرچیں جو ہے وہ کھا سکیں اور جب بھی آپ نے اپنے پیررس کو کوئی اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے دینی ہے تو ان کو فریش ائر میں اور اچھی جگہ پہ بٹھائیں تاکہ جو ہے وہ اپنے پیررس جو ہیں وہ ان چیزوں کو خوش ہو کے کھائیں اور فیل فری محسوس کریں اور اس کے علاوہ جب بھی آپ نے گھر میں جو پیررس بولنے کے لیے یا پھر اس کو پالتو بنانے کے لیے رکھا ہوئے کیجی سے باہر تو ان کو یہ چیزیں ایسی جگہ پہ پروائیڈ کریں جہاں پہ روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہو اور سردیوں میں جو ہے وہ ان کو ایسی جگہ پہ بٹھائیں جہاں پہ دوپ آ رہی ہو تھوڑا سا دوپ کا انتظام جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ گھر کے مختلف جو حصے ہیں ان جگہوں پر ان کو بٹھائیں اور وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے جائے وہ اگر گھر میں روٹی پڑی ہے نان پڑا ہے یا پھر پراتھا پڑا ہوئے تو وہ بھی لازمی ان کو دیا کریں دوستو جن لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی اور اس میں سے کافی انفرمیشن آپ کو ملی تو ایک دفعہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کو آل پہ کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور کہہ اللہ حافظ فی امان اللہ